تو کہنا جی ابو بکر کو اہل سنت کیا ماندے تھا کہیں گے جی صدیق اکبر کون مانتا ہے اہل سنت رابزی نہیں میں اس کو سبائی اور جو تکفیر صحابہ کا کہہ لے میں اس کو شیعہ نہیں مانتا اس کو خارجی ہے خارجی ہے کیونکہ تاریخ میں خوارج نے صحابہ پر فتوہ لگا ہے اور غلف سبائی نے کیا اس نے کفر کے پروپاگنڈے سبائی کرتا تھا عبداللہ ابن سبا تو تم لوگ حدیثوں کی صفائیاں دینا شروع کرتے ہیں جواب تو تم لوگو آتے ہیں تو حدیث کا کیا جواد ہے سیدھا سیدھا بولو ہے قرآن نے ٹکرا رہا ہے صحابی کی ذات ہے آگے اس لیادہ یہ مطروق ہوگی سنت سے بھی ٹکرا رہی ہے صحابی سنت ہے رہا سنت سے جو چیز ٹکرا رہی ہے وہ مطروق ہے قرآن و سنت سے ٹکرانے والی کیا ہے یہ مطروق ہے تو امام ہمارے آئمہ نے بھی فرمایا کہ صحیح حدیث وہی مذہب ہوگی جو قرآن سے نہ ٹکرا یہ اشیر ہے سید نور زمان نقشبندی شازلی کے لیٹس بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شازلی چینل کو سبسکرائب کریں تو کہنا جی ابو بکر کو اہل سنت کیا ماندے تھا کہیں کہ جی صدیق اکبر کون مانتا ہے اہل سنت رابضی نہیں نہیں سمجھے بولو ابو بکر کو کیا مانتے ہیں صدیق اکبر کہا کون ماندے کہا جی اہل سنت کا تصدیق کر دینا جو سنت پر ہے وہ صدیق اکبر مانتا ہے جو سنت پر نہیں ہونہی مانتا تو جو اہل سنت نے اس کے ہاں کیا ہے جو رابضی ہے میں اس کو شیعہ نہیں مانتا میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں تمہاری یہ ٹرین چلتی ہے چلاؤ جس طرح بھی چلتی ہے میری اپنی ٹرین ہے تحقیقی میں اس آدمی کو شیعہ مانتا ہی نہیں جو صحابہ سے بہت رکھتا سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے میں اس کو سبائی اور جو تکفیر صحابہ کا کہہ رہا ہے میں اس کو شیعہ نہیں مانتا اس کو خارجی ہے خارجی ہے کیونکہ تاریخ میں خوارج نے صحابہ پہ فتوہ لگا ہے اور غلف صبائی نے کیا اس نے کفر کے پروپاگنڈے سبائی کرتا تھا عبداللہ ابن سبا اور کفر کے فتوہ کس نے لگا ہے خوارج نے اس کا نہ شیعہ سے تعلق ہے نہ سنی سے تعلق ہے پزیرتِ علی کا فرق ہے بس اہلِ سنت والجماعت کیا کہے کہ وہ کہتے ہیں ابو بکر افضل ہے اور وہ کہتے ہیں حضرت علی افضل ہے بس بعد الانبیاء یہ نبیوں سے افضل ماننا یہ بھی روافز کا عقیدہ ہے میں تمہیں ایک باتاتا ہوں کہ جابر جوفی جو ہے یہ رافزی مشہور ہے کیا مشہور ہے یہ شیعوں کے ہاں بھی معتبر نہیں ہے اور سنیوں کے ہاں بھی معتبر نہیں کلام دونوں طرف اس کا رافزی ہے یہ اس کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے اس میں بھی مگر یہ غالی والا نہیں تھا یہ حب والا تھا یہ حب میں غلب کرتا تھا جھوٹ گھڑتا تھا یعنی بغض صحابہ اس میں نہیں ہے یہ حب علی میں جو انہیں گھڑتا تھا اس لئے اس کو رافزی کا لیہ یہ بھی قائل نہیں ہے کہ حضرت علی کی فضیلت انبیاء پر سیدھا سیدھا سبائی آگئے آخری سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے دلیلیں تو سب کو مل جاتی ہے بات یہ کہ اس گھروہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نہیں تھا اب روایتیں گھڑ لیتے ہیں تو تم لوگ حدیثوں کی صفائیاں دینا شروع کرتے ہیں جواب تو تم لوگ آتے ہیں تو حدیث کا کیا جواد ہے سیدھا سیدھا بولو قرآن سے ٹکرا رہے ہیں صحابی کی ذات ہے آگئے اس قیادہ یہ مطروق ہوگے سنت سے بھی ٹکرا رہی ہے صحابی سنت ہے رہا سنت سے جو چیز ٹکرا رہی ہے وہ مطروق ہے قرآن اور سنت سے ٹکرانے والی کیا ہے سنت اور حدیث میں تاروز آجائے دلیل ہی باتی لے سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے سنت اور حدیث میں تاروز آجائے کیا ہے تو دلیل ہی نہیں لے سکتا سنت کو لے گا حدیث کو لے گا جب دو سا ہی حدیث سے ٹکرا جائے پھر کیا کرے گا تاروز روایت ہے کیا کرے گا تم لوگ پہلے حصول تو پڑھ کر آجونا وہ تھا کہ گھٹ گھٹ سروں نے مونیوں لڑھا رہے کینے پہ حدیث کی کینے پہن پہن کرتے ہیں بے گھر تو شرم و حیانی ہے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں چلے ایک اور بات ان کی کتاب بہار الانوار انہوں نے ایک اس میں روایت ہے کہ حضور نے حضرت حفظہ کو فرمایا کہ میرے بعد تیرے والد پر خلافت ملے گی تو تمہاری کتاب سے عمر کی خلافت ثابت ہے یہاں علی کا نام نہیں لیا خود ان کی کتاب ہے تفسیر کی کتاب ہے اس میں پھر کہتے ہیں حضور نے حضرت حفظہ سے فرمایا کہ تم کسی کو مت بتانا کس کو مت بتانا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ تمہارا والد عمر ہوگا تو حضرت حفظہ نے حضرت عائشہ کو بتایا حضرت عائشہ نے ابو بکر کو بتایا ابو بکر نے حضرت عمر کو بتایا پھر چاروں نے نعوذ باللہ پلین بنایا اور حضور کو زہر کیا ہے یہ روایت کتاب میں موجود ہے میں نے کہا خلافت تو حضرت علی کی اس میں نہیں لگی ہے تمہارے کتاب میں تو اگر اب یہ کہتے ہیں اگر اس روایت کو تم صحیح مانتے ہو تو اس میں تو عمر کی خلافت ثابت ہے اب سوال یہ کہ تم میں اس میں گھر گے جب حضرت علیہ وسلم کو غازو خیبر میں جو دوت ہے اس گوش نے کہا کہ میرے اندر زہر ہے تو ہماری کتاب میں تو دعویٰ کا ذکر ہے زہر کا ذکر تو نہیں ہے تو کیا تم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دعویٰ اور زہر کا فرق پتا نہیں تنہوذ باللہ یہ حضور پر جو تم یہ تبرع کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے تو خدا کا واسطہ کچھ اکل کے کام دار روایتیں غلط بھی ہو جاتی ہے موجود بھی کوئی قرآن سے ٹکرا گا تمہارے تو ختم تمہارے تو اصول میں اڑ دوئی نا مفسر نے لکھی ہے لیکن قرآن سے ٹکرا گا تمہارے اصول میں روایت تمہارے اڑ گئے لیکن چلو تم اس کو صحیح مانتے تو عمر کی خلافت تمہارے کتاب میں یہاں عزت علی کا نام ہے اب عوام کو اللو بنانے کے لئے کی بھی یہ دیکھو یہ منجے وے لوگ ہیں اب میں تمہیں بتا رہو کہ یہ کیوں ٹرین ہے کیونکہ پیچھے سے ان کی تربیت اب کے درزہ مانے مانے آپ نے ایک چیز کی کیونکہ آپ نے ان کی کتابوں میں سے عیوب نکالے 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 اس پہ کڑے رہے ہیں مگر اس کو توڑنا کیسے اس پہ کڑے نہیں رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے تمہاری کتابوں سے نکال دیا اس کا معنی اس طرح کر دیا اب تم فز گئے جو باتیں تم نے ان کے خلاف کری تھی ادھر آگئے تو عشق کی غلطی معاف ہو جاتی ہے مگر بغس کی غلطی بغس کفر ہے کیا ہے عشق میں انسان کرتا ہے لیکن وہ علمی طور پر سے کمزوری ہو جائی ہے مگر یہ عشق ہے عاشق ہے پھر بھی اہلِ سنت میں کوئی بھی نہ اہلِ بیت کا نہ اصحابِ رسول کا نہ ازواجِ متحرات کا سب کے عاشق ہیں عاشق سنت والجمال اور جو ہمارے اندر یہ باتیں کر چکے ان کا مزاجی اہلِ سنت وال نہیں تھا اس پر اس پر ناصبیت غالب تھی یا خارجیت غالب وہاں تم پر غالب ہوگی خارجیت کا سبائیت کا دونوں صدر جاؤ ماملہ سکتے ہیں اصول دونوں کے پاس پڑھا ہوئے اب کتابیں تو نہیں ختم کر سکتے ہیں اصول سے اٹھا دوں گے بھئی اصول میں یہ چیز غلط ہے یہ روایتیں کمزور ہیں یہاں متروک ہے تو امام ہمارے آئیمہ نے بھی فرمایا کہ صحیح حدیث وہی مذہب ہوگی جو قرآن سے نہ ٹکر ہے یہ اصول ہے